رحمان الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوئنٹس میں ہوں آپ کا فزیکس ٹیچر ساکی فرید فرام زریاب اکیڈمی آج ہم ڈسکس کریں گے رولز فرسٹ ایر فزیکس کا چیپٹر نمبر ون رولز فار سگنیفکینٹ فگر اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سگنیفکینٹ فگرز کو ڈسکس کیا تھا کہ سگنیفکینٹ فگرز کیا ہوتے ہیں اور ان کے تین رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے باقی جو رولز رہ گئے تھے آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو سگنیفکینٹ فگرز کو تھوڑا سا ریوائز ہم کر لیتے ہیں کہ ایمپارٹنٹ ڈجرز تو ایکسپریس فزیکل کانٹیٹی اینڈ میرمیٹس فزیکل کانٹیٹیز اور میرمیٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو فگرز کیا تھے ایمپارٹنٹ ہوتے ہیں ان کو سگنیفکینٹ فگرز کا نام دیتے ہیں اسی طرح ہم نے بات کی تھی ان کو یوں بھی ڈیفنیشن ہم نے کی تھی کہ ان اینی میرمیٹس all accurately non-digit and false doubtful digits are called significant figures تو significant figures کے ہم نے تین رولز ڈسکس کیے تھے کہ significant figures کب significant ہوں گے کون سے figure کب significant ہوں گے اور کب significant نہیں ہوں گے all non-zero digits are significant جتنے بھی non-zero digits ہیں zero کے علاوہ جتنے بھی digit ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں significant ہوتے ہیں دوسری rule کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ zero کے لیے rule پڑھے تھے zero may or may not بھی significant zero significant ہو بھی سکتا ہے اور significant نہیں بھی ہو سکتا ہے تو zero کب significant ہوگا اور کب significant نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ایک rule پڑھا تھا کہ zero to the left side of the significant figure is not significant zero اگر left side کے اوپر ہے significant figure کے تو وہ significant نہیں ہوگا دوسرا rule ہم نے اس کے لیے پڑھا تھا کہ zero in between the significant figure اگر zero دو significant figure کے between میں آتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا significant figure ہوگا third ہمارے پاس جو zero کے لیے rule ہے وہ ہمارے پاس ہے zero to the right side of significant figure may or may not be significant کہ zero اگر کیا ہے right side کے اوپر ہے significant figure کے تو وہ کیا ہو سکتا ہے significant ہو بھی سکتا ہے اور significant ہو نہیں سکتا may be وہ ہو may be نہ ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے decimal fraction اگر آپ کے پاس کیا ہے decimal fraction decimal fraction کیا مراد کہ اگر آپ کے جو term دی گئی اس میں اگر point آ رہا ہے اشاریہ آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس decimal fraction کہلائے گی تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے decimal fraction zero to the right of significant figure or significant اگر decimal fraction ہے اور zero ہمارے پاس کیا ہے right side کے اوپر آ رہا ہے significant figure کے تو تب بھی وہ کیا ہوگا significant ہوگا اس کے لیے ہمیں example لیتے ہیں ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ لکھا ہے seven point five two zero zero یہ ہمارے پاس ایک example ہے تو یہاں پہ دیکھیں point موجود ہے اور seven ہمارے پاس کے ایک significant figure ہے five بھی ہمارے پاس کے ایک significant figure ہے two بھی ہمارے پاس یہاں پہ کے ایک significant figure ہے اور یہ جو دو zeros ہیں یہ ان significant figure کے کیا رہے ہیں right side کے اوپر ہیں but یہ نمبر کس میں decimal fraction میں ہے تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے یہ جو zero ہیں یہ دو یہ بھی کیا ہوں گے significant figure ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس total جو significant figure ہوں گے وہ کتنے ہوں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پہ ہمارے پاس پانچ significant figure ہوں گے اسی طرح ہمارے پاس دوسرا ہے جی example ہے three point zero zero six zero zero ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے three point three ہمارے پاس کے ایک significant figure ہے six بھی ہمارے پاس کے ایک significant figure ہے اس کے between میں آنے والے تو ویسے ہی کیا ہوں گے significant figure ہوں گے zero اور یہ جو zero ہیں یہ جو last پہ دو zero ہیں یہ کیا ہرے ہیں ہمارے پاس یہ significant figure کے right side کے اوپر آ رہی ہیں اور جو ہمارے پاس یہ نمبر لکھا ہوا ہے کیا ہے in decimal fraction اگر decimal fraction میں آیا تو right side کے اوپر آنے والے تمام کے تمام zero کیا ہوں گے significant ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنے significant figure ہوں گے تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں significant figure 1,2,3,4,5,6 یہاں پہ ہمارے پاس six significant figure ہیں اب ہمارے پاس اگر integer form میں ہونا ہمارا number کس form میں ہو integer اس میں decimal موجود نہ ہو تو تب ہم significant figure کو کیسے determine کرتے ہیں number of significant figures is determined by the accuracy of measuring instrument تو ہمارے پاس جو number of significant figures ہیں وہ depend کرتے ہیں کسی بھی instrument کی accuracy کے اوپر میں ان کے instrument کے least count کے اوپر depend کرتے ہیں جس instrument کا least count small ہوتا ہے وہ more accurate ہوتا ہے اب ہمارے پاس اس کے لیے ہم ایک example consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے 8,000 kg اس میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو کوئی decimal نظر نہیں آرہا ہے یا موجود نہیں ہے تو اس میں کتنے significant figure ہوں گے تو یہ 8,000 kg جو ہے یہ depend کرتا ہے کہ یہ 8,000 kg کس instrument سے measure کیا گیا ہے اور اس instrument کا least count کیا تھا اگر اس instrument کا least count کیا ہوگا 1,000 kg ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پاس 8,000 میں کتنے significant figure ہوں گے اگر ہمارے پاس جو instrument جس سے 8,000 kg کو measure کیا گیا اس instrument کا least count کیا ہے 100 kg اس وقت ہمارے پاس اس میں significant figure کتنے ہوں گے اگر instrument کا list count 10 kg ہے تو تب ہمارے پاس 8,000 kg میں significant figure کتنے ہوں گے تو اس کو ہم یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کو simply آپ solve کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس measure value ہے 8,000 آپ کے پاس کیا ہے جی measure value divided by آپ کیا کر دیں گے جتنا آپ کا list count ہے list count اگر 1,000 ہے تو ہم 1,000 لگ دیں گے تو 1,000 یہ 3,0 اور یہ 3,0 تو کیا ہوں گے cancel ہوگے تو آپ کے پاس کیا بچ گیا 8 تو پتہ چلا کہ اگر 1,000 ہوگا ہمارے پاس تو significant figure کی تعداد کتنی ہوگی 1 اگر list count ہمارے پاس کیا ہے 100 ہے تو اس 8,000 میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے significant figure ہیں تو آپ یہ 2,0 اور یہ 2,0 cancel ہوگے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا 8,0 بچ گیا mean کے 80 بچ گیا تو یہ ہمارے پاس significant figure یہاں پسے کتنے ہو جائیں گے 2 ہو جائیں گے اگر تیسرے ہمارے پاس list count ہے اگر 10 kg تو ہمارے پاس اس 8,000 kg میں significant figure کتنے ہوگے تو یہ 1,0 اور یہ 1,0 یہاں سے cancel ہو جائے گا جب ان کو ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس یہاں سے 800 بچ جائے گا تو 3 ہمارے پاس کیا جائیں گے significant figures تو ہمیں اس بات سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ how we can increase the number of significant figures by decreasing the least count of the measuring instrument measuring instrument کا least count decrease کرتے ہوئے by improving the quality of the instrument improve کرتے ہوئے quality of instrument quality کو improve کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں number of significant figures کو کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ ہمارے پاس اس سے آگے والا پانچھوں جو ہمارے پاس rule ہے significant figures کے لیے وہ میں کہتا ہے کہ if numbers recorded in scientific notation اگر آپ کا number scientific notation میں لکھا گیا ہو تو تب آپ کیسے significant figures کو determine کرتے ہیں تو یہ ہم اس کے example لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے 8.70 multiplied 10 power 4 kg تو 8.7 multiplied 10 power 4 kg میں کتنے significant figures ہیں تو سوائے یہ 10 power 4 ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے باقی جتنے بھی ہیں وہ کتنے significant figures ہوں گے تو یہاں پہ کتنے ہیں 1 2 3 تو ہمارے پاس significant figure ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 3 ہمارے پاس یہاں significant figure ہوں گے جب بھی آپ کا number scientific notation میں لکھا گیا ہو تو اس میں اگر آپ significant figures کو measure determine کرنا ہے تو power of 10 کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی significant figures ہوں گے وہ آپ کے significant figure ہوں گے اب ہمارے پاس ہے rule number 6 for multiplication or devian اگر 2 سے زیادہ number multiply ہو رہے ہوں یا divide ہو رہے ہیں تو اس میں ہم کیسے significant figures کو find کر سکتے ہیں determine کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ایک example لے لیتے ہیں ہمارے پاس example ہے 5.3 ہم ان کو کیا کریں آپس میں multiply کریں multiply کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر 1.336 کے پر divide کر دیں گے تو اس کو ہم نے multiply کر کے اس کے پر divide کیا تو ہمارے پاس answer آگیا 1.4576 8982 multiply by 10 raise power 3 یہ descent result نہیں ہے اور یہ کافی سرہ length بھی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم significant figures کو کیسے determine کریں گے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس decimal کے بعد کس میں سب سے کم digit آرہ ہیں ٹھیک ہے جس measurement میں کم سے کم digit ہوں گے پاس یہاں پہ دیکھیں تو ایک دو تین چار یہاں پہ چار digit ہیں اس میں چیک کریں تو ایک دو تین تین digit ہیں یہاں پہ چیک کریں تو one two three four یہاں پہ بھی چار digit ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس سب سے least ہے three point six four اس میں ہمارے پاس point کے بعد دو significant figure آرہے تو ہمیں اپنے number کو کہاں تک کیا کرنا پڑے گا round off کرنا پڑے گا point کے بعد دو digits تک دو figures تک ہمیں اسے round off کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے یہاں تک چھوٹی کلاسی سے آپ میت میں بھی پڑھتے آئے ہیں فزکس میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ round off کیسے کرتے آگے بھی اس کے rules آرہے ہیں ہم ان کو discuss کریں گے تو یہ ہمارے پاس seven ہے اس کو drop کرنا ہے تو seven کے five سے greater ہے جب five سے greater کو آپ کیا کرتے ہیں four six five تھا تو seven کو drop کیا تو ہمارے پاس کیا گیا one کا اضافہ گیا تو five میں ایک کو جمع کریں گے تو کیا جائے گا six آ جائے گا multiply by ten raised power three تو یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ significant figures کتنے ہیں ایک دو اور تین تو تین ہمارے پاس کیا اور اس answer کو ہم نے least digit والے measuring value کے ساتھ کیا کرنا ہے compare کر کے اس تک ہم نے کیا کرنا اس کو round آف کرنا ہے اور پھر جو ہمارے پاس digit آئیں گے power of ten کو چھوڑ کے باقی جتنے digit ہوں گے ہمارے پاس کھلائیں گے significant figures کہ آگے آگے ہمارے پاس ہے for addition and subtraction جب دو یا دو سے زیادہ number آپ add or subtract تو آپ significant figures کو کیسے determine کریں گے find کریں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم example consider کر لیتے ہیں for addition تو ہمارے پاس ایک number ہے suppose کرتے 72.1 اسی طرح ہمارے پاس 3.42 ہے 0.003 ہے اب ہم نے add کیا تو ہمارے پاس answer جو آگیا 75.523 اب ہم نے بتانا ہے significant figures کتنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو 2 4 اور 5 significant figures ہیں لیکن ہم نے اس میں بھی چیک کرنا ہے کہ decimal کے بعد جس measuring value میں کم سے کم digit ہوں گے ہم نے اس تک answer کو کیا کرنا ہے round off کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس point کے بعد 1 digit آرہ ہے اس میں چیک کریں تو ہمارے پاس point کے بعد 2 digit آرہ اس کے بعد ہمارے پاس صرف 1 digit آنا چاہیے answer میں تو ہم نے اس کو round off کرنا یہاں تک اب ہم اس کو round off کر دیتے ہیں تو round off کرنے کے لئے ہمیں جو digit drop کر رہے ہوتے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے تو 2 ہے 5 سے چھوٹا ہے اگر 5.5 آ جائے گا اب آپ بتائیں گے کہ اس میں significant figure کتنے ہیں 1 2 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس significant figure کتنے آگے 3 اب ہم subtraction والے case کو دیکھ لیتے ہیں تو subtraction والے case میں ہمارے پاس example ہم نے consider کی ہے 2 0 0 443 4.10 minus 1.273 ٹھیک ہے یہ 3 ہمارے پاس number in کو ہم subtract کیا تو ہمارے پاس answer آ گیا وہ آ گیا 8.127 3 اب ہم نے اس میں بتانا ہے significant figure کتنے ہیں تو آگ پہ ہم اگر کمتی کریں تو 5 5 ہمارے پاس significant figure ہیں but ہم نے کیا check کرنا ہوتا ہے addition subtraction کے لیے کہ ہمارے پاس point کے بعد جس measuring value میں کیا ہیں least digit ہیں وہاں تک ہم نے answer کو round off کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس چیک کریں تو اس میں 1 2 3 4 digit ہیں یہاں تک نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے کو دیکھیں تو 1 0 ہے رونڈ آف کر لیں تو 2 digit point کے بعد آنے چاہیے تو یہاں تک ہم اس کو کیا کر لیں جی رونڈ آف کر لیں گے اب ہم اس کو رونڈ آف کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 7 ہے 5 سے greater ہے جب 7 کو drop کریں گے تو آگے والے digit میں 1 کا اضافہ ہوگا کر رہے ہیں کہ significant figures کتنے ہیں یہاں پہ ہم چیک کریں تو 1 2 3 تو 3 ہمارے پاس کیا رہے ہیں significant figures تو جب بھی ہم addition اور subtraction کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ numbers کی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے add کرنا ہوتا ہے یا subtract کرنا ہوتا وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں significant figures آگے ہمارے پاس rules for rounding of data rounding of data کے لیے ہمارے پاس rules ہیں 3 ان کون discuss کر لیتے ہیں rules rules for rounding of data rounding of data rules for rounding of data فرسٹ رول میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ فرسٹ رول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کیا کریں فرسٹ digit کو drop کریں تو سیکنڈ لاز جو digit ہوتا ہے وہ اگر کیا فرسٹ digit ہم نے drop کیا وہ less than 5 ہے تو سیکنڈ لاز digit میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا increase نہیں ہوگا اس کے لیے ہم ایک example consider کر لیتے کہ مارے پاس ایک number لکھا ہے 21 point 4 3 2 اس کو ہم دو digit تک کیا کرنا چاہتے round off کرنا چاہتے mean کے decimal point کے بعد دو digit تک اس کو round off کرنا چاہتے تو ہم نے یہ مارے پاس first digit ہے اب ہم نے اس 2 کو کیا کرنا ہے جی drop کرنا ہے اور یہ کیا ہے less than کس سے جی 5 سے یہ 5 سے چھوٹا ہے تو یہ سے آگے والا جو number ہے وہ unchanged رہے گا اس میں کوئی change نہیں آئے گی یہ same رہے as it رہے اس کو لکھ سکتے ہیں پھر 21 point 43 round off ہو کر ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا جب بھی 5 سے less ہو گا last digit تو اس سے آگے digit کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ first digit کو کیا کریں گے drop کریں گے اب ہمارے پاس rule number 2 ہے rounding of data کا کہ ہمارے پاس number لکھا ہے اس کے لئے example consider کر لیتے 4 1 point 3 2 8 یہ ہمارے پاس number دیا ہو ہے اس کو ہم نے 2 significant 2 digits تک round off کر نا ہے اب ہمارے پاس یہ first digit اگر اس کو مان لیں یہ ہمارے پاس first digit ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا second digit ہو جائے گا اب ہمارے پاس first digit کو ہم نے drop کرنا ہے جب ہم نے drop کرنا ہے تو ہمیں check کرنا ہے کہ 5 سے less ہے یا greater ہے یہ 5 سے کیا ہے greater ہے یہ پہنچ سے بڑھا ہے جب بھی آپ drop کرتے ہیں وہ 5 سے کیا greater ہے تو اس کو جب آپ drop کریں گے تو second digit ہو اس میں کیا ہو گا 1 کا increase ہو گا 1 اس میں کیا ہے increase ہو گا تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا 41.3 اور 8 کام نے drop کیا تو ہمارے پاس 2 تھا تو true میں increase آ گیا تو ہمارے پاس چیک کرتے ہیں کہ اگر ایک نمبر لکھا ہو ہے 452.25 تو اس ہم نے اسے بھی کیا کرنا ہے round off کرنا ہے ٹھیک ہے decimal کے بعد 1 point تک تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس اس کو drop کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جی first digit اگر اس کو مانتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو last digit first digit ہے وہ مہارے پاس کیا ہے 5 ٹھیک ہے اگر وہ 5 کے equal ہے تو پھر ہمیں جو مہارے پاس second digit ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ even ہے یا odd ہے یہ پر 2 ہے تو 2 مہارے پاس کیا ہوتا even 2 4 6 8 یہ ہمارے پاس کیا ہوتا even number تو even ہے اگر last digit 5 ہے اور جو second digit ہے وہ کیا ہو even number ہو تو جب ہم first digit کو drop کریں گے تو second digit کے اوپر کو فرق نہیں پڑے گا وہ same رہے گا تو ہمارے پاس آجائے گا 52 point 2 آجائے گا اگر یہ ہمارے پاس last digit کیا ہے 5 اور second last digit کیا ہوگا اگر odd number ہوگا تو پھر اسی کو ہم لیکھ لیتے 52 point 2 3 5 ہے یہ ایک نمبر ہم نے دیا گیا ہے اس کو ہم نے round off کرنا ہے decimal کے بعد 2 digits تک تو ہمارے پاس first digit جو ہے وہ ہمارے پاس کہ جی 5 ہمارے پاس یہاں پہ first digit ہے اسی کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں drop کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم drop کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس 3 کیا ہے یہاں پہ second digit جب آپ last digit 5 کے equal mean 5 ہو تو second last digit کو ہم odd number ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 ہمارے پاس odd number ہے اگر یہ ہمارے پاس odd number ہے تو ہمارے پاس اس میں کیا جائے گا ایک one کا اضافہ ہو جائے گا تمہارے پاس بن جائے گا 52 point 2 3 تھا تو ایک اضافہ ہو گیا تو کیا بن گیا 4 اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں round کرتے ہیں ٹھیک ہے numbers کو تو پہلا ہم نے round off کے لیے rule یہ پڑھا کہ اگر آپ کا number 5 سے less ہے جس کو آپ drop کرنے تو second والے digit کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرا رول ہم نے پڑھا rounding of data کے لیے کہ اگر آپ last digit 5 سے greater ہے تو جب آپ اس کو چھوڑیں گے اس کو drop کریں گے تو second digit میں 1 کا اضافہ ہوگا تیسرا رول ہم نے even ہے تو اس میں کوئی change نہیں آئے اور اگر آپ کا last digit 5 ہے اور second digit کیا odd ہے تو اس میں کیا ہوگا ایک کا اضافہ ہوگا تو یہ تھا آج ہمارے پاس rules for significant figures and اسی کا سب ٹاپک significant figure کا rounding of data تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ